بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دوست کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ ان کو لازمی جانتے ہوں گے ایچ بی اے سرکسیز کے نام سے ان کا ایک چینل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں حافظ باسط علی اسلام علیکم مبالکم اسلام تمہار بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر انوائٹ کیا اور بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ جن سے کبھی ہم نے سیکھا جن کی ویڈیوز دیکھ کرے بیاجنی کے چینل پر آت کر انٹرویوز دینے کا موقع مل رہے ہیں تو بڑا سا آپ کی آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں جی جی بالکل بیسکل میرا نام ہے حافظ باسط علی اور میں فریلانسر ہوں فائیور اور اپرد پر میں کام کرتا ہوں اور اس کے لابا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بھی ہمارا اور فائیور پر میرا اس وقت انہم دللہ لیول ون سہلر ہوں اور اپرد پر میں نے تقریبا اس وقت میرا نائنٹی پرشن پلس جو سکسیس ریٹ جا رہا ہے اس کے لابا پرائیویٹ میرے کافی کلائنس ہیں جن کے لیے میں کام کرتا رہتا ہوں مطلب آپ فائیور پر تو لیول ون دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ فائیور سے بھی زیادہ ارنگ جو ہے تو میں اپنے پرائیویٹ کلائنس کے ساتھ کام کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مجھے خاص کر میں آپ کی ویڈیو جو ڈیلی دیکھتا رہتا ہوں میں شرماتا نہیں ہوں کہ لوگ چھپاتے ہیں کہ یار میں اس کی تو ویڈیو زندگی بر نہیں دیکھی جو اچھا کام کرتا ہے میں اس کو خود پر موٹ کرتا ہوں میں نے لوگوں کو بھی کہا ہوا جو اچھا کام کرے گا جو ہمارے ملک کے لیے کام کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے کہ یوت کو کچھ نہ کچھ پتا چلے یار آوگین واقعی گرننگ ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے یہاں پہ سب سے پہلے باسط آپ ان کا کونسپٹ کلیر کر دیں آرڈینس کا کیونکہ یہ لوگ یہی سمتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری شاید ٹائپنگ کا نام ہے تو ان کو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ ڈیٹا انٹری اصل میں ہے کیا چیز جی بیسیکلی تمہور بھائی میں نے پہلے بھی یہی موٹیو میں رہا تھا جب میں نے اس چینل کو کلیٹ کیا تو لوگ کافی زیادہ سکیم میں رہتے تھے زیادہ سے زیادہ کہ لوگوں کو ٹائپنگ کے کام دکھا کر تو ان کو پساتے تھے پھر لوگ کافی زیادہ سکیم ہوتا تھا ان کے ساتھ تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کچھ کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ صرف سکیم ہے کچھ کہتے تھے صرف یہاں ڈیٹا انٹری میں کوئی سکوپ نہیں ہے یہ صرف ایک ٹائپنگ کا کام ہے کوئی پیڈیا پیش دیکھ لیا ورڈ میں ٹائپ کر لیا یا کوئی چھوٹا موٹا کوپی پیش کا کام کر لیا تو ڈیٹا انٹری سے اتنی سی فیلڈ ہے میرا مین موٹیو یہی تک کہ میں اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے یہی سوچا تھا کہ یار میں لوگوں کو دکھاؤں کہ ڈیٹا انٹری کوئی چھوٹی فیلڈ نہیں ہے جیسے ایک بندہ گرافک دیزائنر ہے لوگو ڈیزائنر ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ چیز ہیں اسی طرح ایک ڈیٹا انٹری بھی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے کام آپ لوگوں کو کرنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ پروفیشنل ڈیٹا انٹری پرسنٹ بننا چاہتے ہیں ویچول اسیسٹنٹ ایزا ڈیٹا انٹری پرسنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا یہ بھی بیسیکلی ایک سکل ہے جو کہ کچھ سکیمرز کی وجہ سے بنام ہوئی ہے کہ ان کو پسایا گیا فیز کے نام پر کبھی کچھ چیزوں کے نام پر لوگوں کو ایک کہنے ڈیٹا انٹری سے اٹھایا گیا یہ کوئی بری پیل نہیں ہے اچھی فیلڈ ہے لیکن اس میں بھی آپ سیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو سیکھ کر کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے اس کے اندر بھی آپ اچھی خاصی ارنی کر سکتے ہیں بلکل سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا جتنے لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہیں یا جب بھی دیکھیں گے میں نے ڈسکریپشن میں ان کے چینل کا لنک دے دیا ان کو لازمی سبسکرائب کریں اب اس کی وجہ کی ہے یہ لائیو پروجیکٹ کر کے دکھاتے ہیں یقین مانے میں خود کبھی لائیو کر کے نہیں دکھاتا اس کی وجہ بہت زیادہ ریزن ہوتی میں نے دوزار سال سولہ میں ایک دو لائیو کر کے دکھائے تھے اور یہ آپ کو لائیو اپنی ارننگ دکھا رہے ہوتے ہیں پھر یہ بھی دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ پروجیکٹ آیا ہے اس کو ایسے کمپلیٹ کرنا ہے ای میل سکریپنگ ہے یا کوئی چیز کی ریسرچ کرنی ہے یا کوئی بھی کام ہے تو بہت اچھا چینل اس کو لازمی سبسکرائب کریں اچھا باسد بھائی مجھے آپ یہ بتائیں گے میرے جیسے ایک نیو بندہ آتا ہے اس فیلڈ میں وہ ڈیٹا اینٹری سیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پروفیشنل سکل نہیں سیکھتا سم لوگ یہی سمچھیں کہ ڈیٹا اینٹری بہت ایزی سکل ہے ایک نیو بندے کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے وہ کدھر سے سیکھے یا کسی کمپلیٹر سینٹر میں جانا پڑے گا کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیبورڈ کے ذریعہ آپ نے صرف انٹری کرنی ہوتی ہے اسے ڈیٹا اینٹری کہتے ہیں جی 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 تمہور بھی بیسیکلی ڈیٹا اینٹری بھی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایٹلیس بیسیک کمپلیٹر نولیج ہو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور آپ کام کرنا سٹارٹ کریں گے ایٹلیس آپ کو سب سے پہلے بیسیک کمپلیٹر کی نولیج ہونا ضروری ہے آپ کمپلیٹر سے تھوڑا سا یوزٹو ہوں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے لیکن ساتھ ہی اگر میں یہ کہوں کہ ڈیٹا اینٹری صرف یہ ہی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ ٹائپنگی کرنی ہے ایسا کچھ کرنا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور دوسری بات اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے تو اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کسی انسیٹیوٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب پر صحیح سیکھیں جیسا کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے بھی یوٹیوب سے بہت کچھ سیکھا ہے جیسا کہ تمور بھائی ہے آپ کے چینل سے بہت کچھ سیکھا ہے اسی طرح اور بھی بہت ساتھ چینل ہے جہاں سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے تو ڈیٹا انٹری صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ میں صرف ٹائپنگ کرنی ہے تو اس میں کونسی کوئی مشکل بات ہے تو دیکھو اگر آپ صرف کسی سکل پر رہیں گے کہ ٹائپنگ کر کے ہی ہم کام کرنا سارٹ کر دیں تو باہر پھر آپ ہی کے پاس کیوں آئے گا اگر آپ اس کو دس دولر میں ایک پیش ٹائپ کر کے دیتے ہیں تو کوئی اور بندہ آجے گا وہ پانچ ڈولر میں دو پیش ٹائپ کر کے لے دے گا ٹائپنگ کوئی سکل نہیں ہے ٹھیک اچھی سکل ہے اگر آپ کے پاس بہت اچھی سکیڈ ہے وہ ایک الہیدہ ٹاپک ہے لیکن اگر آپ پر روپر ڈیٹا انٹی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی انٹرنیٹ ریسرٹ سکل بہت اچھی ہونا ضروری ہے صرف اچھی نہیں بہت اچھی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا انٹرنیٹ ریسرٹ سر ریلیٹڈ ایمیل فائنڈنگ سر ریلیٹڈ اگر آپ کو تاسک مل جاتا ہے تو وہ آپ لوگ کر سکیں اس کے علاوہ تھوڑا سا میں یہ بات بلوں گا تھوڑا سا آپ کا مائنڈ جو ہے کہ تھوڑا سا کریٹیو ہونا بھی ضروری ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ ڈیٹا انٹی میں کریٹیو ہونا کیوں ضروری ہے یہ کوئی ایسا کام ہے تو ڈیٹا انٹی میں میں کہوں گا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو کریٹیو ہونا ضروری ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو پیٹ ٹولز ہیں ان سے آپ لوگوں کی جان بات سکے اور آپ پری ٹولز کو یوز کر کے بھی اچھا کام کر سکے جیسے اگر آپ ویب سکرپنگ کی بات کرتے ہیں یا ایمیل سکرپنگ کی بات کرتے ہیں ایون کہ آپ کسی سی ایوز کی ایمیل فائنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساتھ پیٹ ٹولز ہیں آپ پر یہ سرویس پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا کریٹیو مائنڈ ہے اور تھوڑا سا کروم کی ایکسٹینشن کو جانتے ہیں تو پھر آپ ان کے کمبینیشن کو یوز کر کے آپ ان سے پیٹ ٹولز کا کام فری میں لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ پر تھوڑا سا مائنڈ آپ کو یوز کرنا پڑے گا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اگر یہ ایکسٹینشن مجھے اتنا پروائیڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ کی سیمیلر ایکسٹینشن آپ پھائیڈ کریں پھر ان دونوں کا کمبینیشن ڈیوز کر کے بھی پھر ٹولز کا کام آپ پھری میں لے سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا تھوڑا سا مائنڈ بھی کریٹیو ہونا چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں کے اندر ایک یہ چیز ہونے چاہیے کہ میں سیکھنا ہوں ایسا نہیں ہے کہ دیت ٹینتی میں صرف آپ ٹائپنگ دیکھ کر پوچ جائیں تو پھر آپ لوگوں کا بھی ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ملتے ہوں کوئی ایسا نہیں ملنے کی وجہ یہی ایسا ہی ایسا ہی کمپیٹیشن بہت ہے ایسا ہے اگر ایسا ہے دیت ٹینتی کوئی کام نہیں ہے اس کے ایسا نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پر الحمدللہ دیت ٹینتی کر کے ہی میں اچھی خاصی ارنیگ کارا ہوں لیکن کمپیٹیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹیشن زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کام میں ایک پروپیشنل لیبل پہ ہوں بلکل مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بائیر آتا ہے وہ مجھے کوئی بھی کام دے گا data and pc related even کہ کوئی ایسا فائنڈ کرنا ہے یا کسی بھی پرسن کی کوئی بھی دیٹیل فائنڈ کرنی ہے تو میں کر سکتا ہوں اگر میں وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کوئی زائد ہے پھر ٹائپنگ کے اندر تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو پروپر چیزتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے کمپیٹیشن بلکل نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے پتہ نہیں آڈیاں سے ہماری اس کو نوٹ کرتی ہے یا نہیں میں لیکن ان کو تھوڑا سا یہاں پر پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کرییٹیو ہیں تھوڑے سے تو پیڈ ٹول سے جان چھوڑا کہ آپ لوگ کروم کی فری والی ایکسٹنشن کو یوز کر کے آسانی سے اپنے مسئلے کا حل اس کو تلاش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہی ہے کہ آپ لوگوں پاس تھوڑا بہت بیسک کمپیٹیوٹر کا نالج ہونا ضروری ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ کو ٹائپنگ آتی ہو آپ پر ساٹھ لفظ پر سیکنڈ کے حساب سے پر منٹ کے حساب سے لکھتے ہو اس میں کوئی چکر نہیں ہے باقی باسپ بھائی کے چینل پہ جائیں گے یہ لائی پروجیکٹ کرتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی زیادہ تر یوٹیوبر یا کوئی بھی بندہ لائی پر کر کے نہیں دکھاتا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلائنٹ سے آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے کیا کیا چیزیں مانگی ہیں اور پھر آگے آپ نے ورک کہ کس طرح ڈیلیوری کرنا ہے تو تھوڑا سا باسپ آپ یہ ہمیں بتا دیں اور آڈینس کو کہ فرض کریں مجھے ایک آڈر آ جاتا ہے جی آپ ای میل فائنڈ کر دیں یوکے کی کر کے دیں تو میں کس طرح فائنڈ کروں گا کوئی آسان سا طریقہ یا لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں مجھیکلی اگر تمہور بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کلائنٹ اگر صرف وہ اس کو ای میل سٹیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کلائنٹ سے اس کی نیش کے بارے میں نیش یعنی کے کیورڈ کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے آپ اس سے وہ پوچھیں گے کہ سر آپ کی نیش کیا ہے آپ کا کیورڈ کیا ہے لوگیشن تو اس نے ٹھیک ہے وہ آپ کو بطا رہا ہے کہ یوکے سے مجھے ای میل سہیں آپ اس سے پہلے اس کی نیش کی دیمانڈ کریں اس کا کیورڈ کیا ہے وہ پوچھیں پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کو بزنس ای میلس چاہیں یا پھر آپ کو سمپل جو اہم ای میل سرویس پروائیڈر ہیں جیسے جی میل ہیں جی آہو ہے ہوت میل اور بھی بہت سارے ہیں آپ کو پچھ طرح کی ای میلس چاہیں ہیں ان دونوں ای میلس کے لیے آپ الگ الگ چارج کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں ای میلس کو فائنٹ کرنے کا ان کو سکرائپ کرنے کا دونوں کا طریقہ بڑا الگ ہے بلکل اگر آپ پہلے ان سے ڈیل کرنے ڈیل کرتے وقت سب سے پہلے جب بھی آپ نے ای میلس کا ای میلس کراپنگ کا سپیشلی ہے اگر آپ نے ای میلس کراپنگ کا پروڈیکٹ لینا تو سب سے پہلے آپ اس سے نیش لازمی پوچھیں کہ آپ کی نیش کیا ہے پھر آپ ان سے یہ دیمان کریں کہ سر آپ بزنس ای میلس چاہ رہیں یا پھر کوئی بھی ایک ٹاپک ہوگیا میں فرض کریں میں کہتا ہوں جی مجھے بیوٹی کی چاہیے فیشن کے چاہیے ہیلتھ کے چاہیے پھر سیو جو بڑے کمپنیوں کے مالک ہوتی ہیں یا آرنر ہوتی ہیں ان کی چاہیے یا کسی بزنس آرنر اس طرح کی چیزیں آپ نے پوچھیں اچھا ڈیٹا انٹری میں اور کس قسم کے کام ملتے ہیں زیادہ دار اگر آپ آپ ای میلز فائنڈ تو ہے اس کے علاوہ ویب سکریپنگ کر کے بھی آپ اچھی انہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چلیں پیر ٹوز آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کچھ فری ٹوز بھی ہیں میں ان کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر تو کچھ فری ٹوز بھی ہیں جن کو آپ یوز کر کے اچھی خاصی ویب سکریپنگ کر سکتے ہیں ظاہرہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھی ویب سکریپ کرنا پھر اس کے لئے اس کی سیکیورٹی کو پڑھنے کے لئے آپ کو تھوڑے سے اچھے ٹوز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نورملی سٹارٹ میں کرنا چاہتے ہیں بلاود انویسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تب بھی آپ فری ٹوز کو یوز کر کے بھی اچھی خاصی نہیں کر سکتے ہیں آپ لینکڈل جنریشن ہے اس کے لئے بزنس لیڈز آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں پرسنل لیڈز آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو ٹائپنگ کا کام آپ جیسے سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گے ایسا نہیں ملے گا ٹائپنگ کام آپ کو ملے گے لیکن ایک ٹائم آپ آئے گا جب آپ کی پروائیڈ اچھی بڑھتی جائے گی آپ کو ایک تو آپ کا بجٹ اچھا ہوتا جائے گا آپ کو کلائنٹ ملنا سارٹ جائیں گے اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور کسی کلائنٹ کو آپ سٹارٹ میں اچھی سرویس دے رہے ہیں بھلے بجٹ اپنا سٹارٹ میں دو رکھے بجٹ سے آپ نے کام نہیں کرنے کسی بھی کام میں کو ہوگا آپ سٹارٹ میں اپنے کلائنٹ کو اچھی سرویس دینی ہے پیسو کو بھول جائیں آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس کلائنٹ آگیا آپ نے اچھی طرح پہلے تو سمجھے اس کے بعد آپ نے اس اوڈر کو پیس کرو آگیا اس کے بعد اس کو کام کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھے سرویس پروائید کرنی کیونکہ یہاں پر آپ کلائنٹ نہیں ملتے کچھ کمپنی آپ مل جاتی ہیں جو آپ کے ساتھ پرمنیٹ کرنا چاہتی جیسا میرے کیسے اگر آپ لوگوں بتاؤ کہ جو فائیور پر میں جو انگی کرتا ہوں وہ سمجھ لے کہ سائی انکم میری لیکن میری ریال انکم وہ انہی سے آتی ہے میرے پرائیویٹ کلائنٹ کچھ کلائنٹ کلائنٹ پر لے کلائنٹ پر ریٹنگ پر پر ساتھ کلائنٹ آپ نے اپنے کام اسی کل فوق کل کلائنٹ کلائنٹ بنانے میں انکو اچھی سے اچھی کر ک�� کل usted بعد میں وہی کلائنٹ ہوں گے وہ آپ لوگوں کو آپ کی مو مانگی پیمنٹ بھی دیں گے اور کچھ ایسے کلائنٹ ہوں گے وہ آپ لوگوں پر سب کنٹیکٹ کلیں گے سکس منت کا ایک منت کا کہ آپ کو اکٹھے پیسے بھی پی کریں گے اور ساتھ آپ ان کے لئے کام کرتے دیں گے جب پروجیکٹ آنا ہے تب آپ نے ان کے لئے کام کرنا اس طرح میں آپ لوگوں کو کسی ہی ریکمنٹ کروں گا سٹارٹ میں قوالیٹی پر کبھی آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کم ہے تو میں قوالیٹی کام کر دوں گا بھائی جی آپ یہ کام نہ کریں قوالیٹی پر کمپرمائز نہیں کرنا پیسوں پر آپ کو سٹارٹ میں کمپرمائز کرنا پڑے گا اگر آپ کمپریشن سے تھوڑا آگے نہیں کلا چاہتے ہیں آپ نے بہت کمال کی باتیں بہت کمال کی ٹپس بتائی ہیں جو خاص کر لوگ ڈیٹا انٹری کے کام میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ان باتوں پر لازمی غور کریں اور ساتھ میں ان کو اپلائی بھی کریں اگر آپ لوگ آنگ وائن آل ریڈی ڈیٹا انٹری کے کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں ایک تو ان کا چینل جاک کے دیکھ لیں سبسکرائب کر لیں اور لائی پروجیکٹ بہت زیادہ انہوں نے ایکسٹینشن بتائی یا کام کرنے کے طریقے بتائی ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اچھا باسد بھائی ایک دو اور سوال کروں گا اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے اس کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکالا میں اکثر ویڈیو کی تھامنیل پر لگاتا ہوں جی پچاس ڈالر پر ڈے لوگ ہستے ہیں کہ پچاس ڈالر اگر پر ڈے آپ کمار رہے ہیں تو یہاں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا ہوں ان کی باتوں سے کیونکہ میں دھیٹ قسم کا بردہ آدھی ہوں مجھے پتا ہے لوگ ترہ ترہ کیا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن آپ پھوڑا سا ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ گھنٹے میں کتنے ڈالر کم آ لیتے ہیں 20-30 تو نارمل بات ہے یہ پھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیں جو لوگ اس باہر پر ہستے ہیں کہ پچاس ڈالر پر ڈے کمانا میں ان سے کہوں گا کبھی کبھی ایسے پروجیکٹ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ 100-200 ڈالر ہوتے ہیں اور کام ایک گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا وہ کام وہ پیسے ہوتے ہیں آپ کی سکل کے پچاس ڈالر پر ڈے کی بات کریں آپ ہندر ڈالر ایک گھنٹے میں بھی کمان سکتے ہیں اگر آپ کی کمانڈ ہے آپ کی سکل پر چاہے وہ کوئی بھی سکل اگر آپ اپنی سکل میں پروفیشنل ہیں تو پھر یہ پچاس ڈالر پر ڈے کیا ہندر ڈالر پر آر کمانا بھی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا یہ بہت اچھی بات کی کہ آپ کے پاس سکل میں جب سے اس چینل کو بنایا میرا ایک ہی یہاں پہ جو مقصد تھا کہ یار لوگوں کو سکل سکھانا سکل سکھانا لیکن لوگ پتہ نہیں سمتے ہیں یہ بندہ خود یوٹیوب سے پیسے کمائی جائے ہمیں کچھ نہیں بتا رہا ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں نے سیکھا ہے جو سیکھنے والے ہوتے ہیں جو ایکشن ٹیک کر ہوتے ہیں خاص کر دیئے یہ نئے ویڈیو دیکھی لائک کیا تھنکس کر دیا اس طرح نہیں ایکشن لیا کریں ایکشن جب لیں گے تب ہی کامیاب ہو اچھا باسم بھائی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دے آن لائن ارننگ کے علاوہ آپ کوئی سٹیڈی بغیرہ بھی کرتے ہیں یا کوئی ایکسٹر ایکٹیویٹی کوئی گیم بغیرہ تو بیسیکلی سٹیڈی بغیرہ تو میں نہیں کرتا صرف میں اپنے اس کام پر فوکس کرتا ہوں جو بھی میرا کام ہے اور اس کے علاوہ جو میرے آپ کو میں نے جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ایک فری لانسر ہوں تو میں فول ٹائم فری لانسر ہوں اور فری لانسنگ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ جب اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہے بیسیکلی تمامو بھائی میں تھوڑا سا فضول ڈگریوں کے تھوڑا سا خلاف بند ہوں یعنی کہ فضول وہاں پر جو لوگ پیسے انفرست کرتے ہیں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں پر جو پیسے انفرست کرتے ہیں چار چار سال چھے سال انفرست کرتے ہیں آپ چھ مینے اپنی سکل پر انفرست کریں اور وہاں پر آپ کو میں کہتا ہوں لاکھوں بھی خلچ کرنے پڑے لیکن وہ آپ کی سکل ہے آج آپ نے اس پہ ہزاروں انفرست کی ہیں تو وہ خلال تو آپ کو لاکھوں ریٹرن کرے گی اور وہ کرتی جائے گی بلکل جو کرو گے یا کسی اور جگہ پہ جا کے کام کرو گے آج آپ کو نکال دیا جائے تو آپ کل کو کچھ نہیں کر سکتے بلکل آپ کے پاس سکل ہے اگر آپ لوگ اون لائن میں نہیں کام کر رہے تو آپ کم از کم اوف لائن میں کام کر سکتے آپ کے پاس بہت ساری جوئیز اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے اسے چاہے اون لائن کر سکتے ہو یا کسی بھی اوف لائن مارکٹ میں بھی جا کے آپ اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے سرویسز کو آپ کی جو بھی ہے ان کو سیل کرنا یہ سب سے اچھا بزنس ہے اور میں ریکمنٹ کروں گے اگر آپ لوگ اون لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا اون لائن فیل میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئے لیکن پہلے سکھیں ارننگ سے پہلا جو سب سے پہلا راستہ ہوا ہے لرننگ لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور ارننگ کو دیکھ کر بھارنا شروع کر دیتے ہیں آپ لرننگ پر فوکس کرتے رہیں انشاءاللہ ارننگ ضرور ہو لوگ اصل میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہزار ڈالر پر مت کمارا یا دس ہزار ڈالر یہ نہیں دیکھتے کہ اُتھ نے پیچھے کتنے سال محنت کی ہے تو دس ہزار ڈالر پر مت پہ پہنچا یا ایک ہزار ڈالر پہ تو بہت مجھے اچھا لگا آپ نے انٹرویو دیا بہت کام کی باتیں کی ہیں خاص کر وہ لوگ جو ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا پارٹ ٹائم اس کو ایز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لازمی کریں پھر انشاءاللہ یہ ہی آپ کا کام فول ٹائم بن جائے گا تینکیو بہنسد بھائی آپ نے اپنے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا انشاءاللہ دوبارہ میں ان کے ساتھ ایک اور انٹرویو کروں گا اور اس انٹرویو میں یہ لائب ہمیں کام کر کے دکھائیں گے میں اس میں باتیں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو آپ ڈیلی دیکھتے ہی رہتے ہیں باتوں کی سوال نہ کرتا کچھ نہیں ہو تو یہ آپ کو کام بھی کر کے دکھائیں گے تینکیو بہنسد بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر انگوائٹ کیا بسکلی یہ میرا قیمتی ٹائم سانس جو میرا آپ کے ساتھ گل رہا ہے یہ بہت قیمتی ٹائم سانس یہ آپ کا پیار ہے آپ سے یقین کریں جو آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے چینل پر سکل سیکھیں تو سملے ہی آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جنہوں نے ان کی اس بات کو پک کی ہے اور ان کی اس بات پر عمل کیا ہے تو الحمدلہ میں اپنا کام کر رہا ہوں مجھے کسی جوگ کی ہے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور تاپنا کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں کو بھی میں یہی کروں گا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا سکل سیکھو تو وہ آپ کو کوئی غلط بات کو نہیں کہہ رہا دوسروں کی طرح آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا یار یہ ایسے کلک کر لوگ یہ شیئر کر تو تو پیسے تو مال ہو آپ کو کوئی سکل کی طرف لے کے آرہا ہے آپ لوگوں کا فیچر بنانے کی کوشش کھا رہا ہے بلکل آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب سے ارننگ اور یہ وہ بھی جائیں اگر آپ ابھی آئیں نا اس طرف اور یوٹیوب پہ آپ کام کرنے کی کوشش کریں تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بندہ کتنی میند کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگ ان کی طرف ابھی آپ لوگوں کو نہیں پترہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو کام نہیں کرتے لیکن جو بھائی یوٹیوبر آئے ہیں یا جو ان کو دیکھے ان کو پھولو کرتے وہ ضرور ان کی میند کو جرانتے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے کیا دلیور کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اگر ان کی اس بات کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ ہیار زندگی میں کامیاب ہوئے بس کوشش ہے ہماری thank you واسط بھائی انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کا انٹرویو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا thanks for watching